نیشن ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کروڈ آئل کی 24 فیبری 2020 کی پوجیشن کے بارے میں کی کیا ہو سکتا ہے چوبیس تاریخ کو تو چلی چلتے ہیں ٹرمینل کے اوپر اور دیکھتے ہیں کی مارکٹ نے کس طریقے سے بیہیو کیا فرائیڈے کی مارکٹ میں یعنی کی کل تو سب سے پہلے آپ سے لوگوں سے ریکوست کرنا چاہوں گا کہ اگر اب تک آپ نے فائرز کا اکاؤنٹ اوپن نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور ریزن اگر میں صرف دینا چاہوں نئے ویورز کو کیونکہ جو اولیڈی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں میرے پہلے سے اور جو جڑے ہوئے ہیں ان کو اولیڈی میں بہت سارے ریزنز دی چکا ہوں کہ اس سے اکوریٹ ڈاٹا ٹرمینل اور ٹائپ آپ کو کہیں نہیں ملے گا اور اوپن کر لیجئے لنک دیا ہوا میں نے ڈسکرپشن پہ اور ہمارا جو ٹیلیگرام چینل ہے کروڈ بول کا اس کا بھی لنک میں نے دیا اور ڈسکرپشن باکس میں اور آپ ٹیلیگرام پہ نوملی بھی اگر کروڈ بول سرچ کریں گے تو ہمارا آ جائے گا فری چینل اس کے اوپر بہت ساری نیوز اپ ڈیٹ اور فری سرویسز اور بہت ساری کولز ان سبھی چیزوں کا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں بلکل فری میں آپ اس کو جوئن کر لیجئے اور آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس وہاں پر ملتی رہیں گی فری سرویس کے ریگارڈنگ اور بہت کچھ تو چلی چلتے ہیں ٹیمینل پہ بات کرتے ہیں پوزیشن کی کیا رہے گا ایک گھنٹے کا چارٹ میں نے اپن کیا ہے آپ کا فائرز میں اور یہاں پر اگر ہم بات کریں تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے میسیجز میرے پاس آئے تھے آپ لوگوں کے کہ فرائیڈے کی مارکٹ کے لیے آپ کا کوئی بھی پریڈکشن جو ہے وہ نہیں آیا تو وہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کلیرلی تاکہ ان فیوچر آپ لوگوں کنفیوز نہ ہو کہ میں فرائیڈے کو کبھی بھی مارکٹ میں نہیں ٹریڈ کرتا ہوں یا پھر نہ ہی کوئی پریڈکشن دیتا ہوں نہ ہی میں کام کرتا ہوں کیونکہ جیسے کہ ایک ٹریڈر کے لیے ایک سکسسفل ٹریڈر کے لیے اس کے رولز اور جو اس کا رولز بیسکلی جو بھی اس کے ہوتے ہیں ٹریڈنگ رولز جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو میرے رول کے اندر یہ بات بلکل فٹ ہے کہ فرائیڈے کو میں ویسے بھی آپ کو بولتا ہوں ہمیشہ کہ ٹریڈ فرائیڈے از اڈرائی ڈے اور دوسرا اگر ہاف ڈے کبھی بھی ہوتا ہے تو میں اس میں ٹریڈ نہیں کرتا ہوں کیونکہ ساری کلکولیشنز جو ہیں وہ ہاف ڈے کے اوپر جب بھی ہم کلکولیٹ کرتے ہیں تو وہاں پر چیزیں صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہوتی اور لوس ہونے کا جو ہے رسک وہ بھڑ جاتا ہے تو اسی لئے میں ہمیشہ آوائیڈ کرتا ہوں ٹریڈ کرنا کیونکہ زیرو پہ جانا اچھا ہے لوس میں جانے سے تو چلیے بات کرتے ہیں اس دن کیا ہوا دیکھئے گیپ ڈاؤن مارکٹ اوپن ہوئی تو یہیں پر اس نے ڈائریکٹلی لوس کروایا کیونکہ تقریباً تھا دیکھو میرے پاس بہت سارے کولز آئے تھے میسیجز آئے تھے ریگارڈنگ پوزیشنل کول کے کیا آپ پوزیشن بنا کے چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ لوگوں نے دیکھا کہ نیچے سے ریورسل آ چکا ہے اور کافی حد تک اوپر مارکٹ جائے 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 تو لوگوں نے لگا کہ یہاں پر ہمیں پوزیشن لے لینی چاہیے اور یہاں پر کافی سارے لوگوں نے جو پوزیشن لی ہوگی تو انہیں لوس ہوا ہوگا میرے پاس جتنے بھی کولز آئے تھے میں نے تو سبھی کو منع کیا تھا کہ پوزیشن مت لیجے یہاں پر اور اس کے بعد آپ کو لینا چاہیے اب دیکھئے اسی طریقے سے پرائز نے پھر سے یہاں بے فر بے فکر بنانے کی کوشش کی ہے پرائز جب گیپ ڈاؤن یہاں پر دیکھئے ہوا ہے اوپن یہاں پر تو اس کے بعد کیا ہوا دیکھئے پرائز گیپ ڈاؤن ہونے کے بعد دیکھئے یہاں سے اوپر جانے کی کوشش کی ہے پر یہ اوپر نہیں گیا ہے اگر آپ دیکھئے ہی کہ یہاں پر گرین بھی بنایا ہے مگر اس نے بھی اس کا لو توڑ دیا ہے اس کا بھی لو توڑا اس طریقے سے یہ چیزیں چلتی جارہی ہیں تو یہاں سے کلیر کا ٹک انڈیکیشن یہ ہے کہ یہاں سے اوپر تو جانے کی مارکٹ کوشش کر رہی ہے مگر اوپر جا نہیں پا رہی اب دیکھئے اور جو میرے پاس بھی انڈیکیشنز ہیں یا میری جو انیلیسز کہتے ہیں وہ یہ کہتے کہ مارکٹ اوپر تو نہیں جائے گی اور ایک چیز اور مجھے کی بات یہ ہے کہ فرائیڈے کو مارکٹ اگر کیونکہ دیکھئے ٹرینڈ تو ابھی بھی اب ہی ہے یہ اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ ٹرینڈ ہمارے پاس ڈاؤن کا ہے بلکل اپورڈ ڈیریکشن کے لئے ہمارے پاس ٹرینڈ ہے تو ایک چیز تو بلکل کلیر ہے کہ اگر منڈے کو مارکٹ گیپ اپ اپن ہوتی ہے تو کلیرلی مارکٹ جو ہے وہ اوپر کی طرف جائے گی اور اگر گیپ اپ مارکٹ اوپن ہوتی ہے تو آپ مان کے چلیے تقریباً 3.8 یہ جو پرائیس ہے تقریباً وہی 3.900 کا 3.900 کا پرائیس جو ہے یہاں پر آس پاس کہیں پر جو ہے مارکٹ گیپ اپ اوپن ہوتی ہے اگر اوپر کی طرف ہوتی ہے تو پر جو مجھے ہوتا ہوا نہیں نجر آ رہا مجھے کیا نجر آ رہا ہے کہ مارکٹ یہاں پر گیپ اوپن ہوئی کسی نے بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا یہاں پر دیکھیں کیا ہوا کہ مارکٹ اوپر جانے کے لئے پوچھ تو کر رہی ہے مگر پوچھ نہیں ہو رہی ہے last candle جو تھی اس کے اندر تھوڑا ساس نے دم دکھایا اور یہ اوپر کی طرف گئی ہے یہاں پر دیکھیں دو چیزے ہوئی جن لوگوں کو یہ لگا ان 3-4 candles کو دیکھ کے یعنی تقریباً 4-5 گھنٹے کی مومنٹ دیکھ کے جن لوگوں کو یہ لگا کہ یہاں سے پرائز جا ہے وہ نیچے جا سکتا ہے یعنی مارکٹ اوپر تو نہیں جا رہی ہے مارکٹ ہائی نہیں توڑ رہی ہے ایک دوسری کی candles کا یعنی کی اوپر جانے کے لئے وہ تیار نہیں ہے تو لوگوں نے یہاں پر کیا ہوگا سیل جب لوگوں نے یہاں پر سیل کیا ہوگا تو اس کے بعد مارکٹ چلی گئی اوپر تو یہاں پر بھی لوگوں کے stop loss ہٹ ہوئے ہوں گے اور جو پوزیشن میں لے کے بیٹھے ہوں گے یا ریگولر اوڈر لے کے بیٹھے ہوں گے انہوں نے سوچا ہوگا loss لینے کے کیا کرنا ہے اور منڈے کو کہیں آتا کیونکہ last کی دو candle نے اچھا کاسا مومنٹ لیا ہے تو یعنی کی مارکٹ اوپر جانے کے کافی کافی chances ہیں اب دیکھیں مجھے کیا لگ رہا ہے مجھے ہی لگ رہا ہے کہ یہاں سے یعنی کی منڈے کو تقریبا 95% chances ہیں یہ مارکٹ گیپ ڈاؤن اوپن ہوگی مارکٹ گیپ ڈاؤن اوپن ہوگی اور کیوں کی اگر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں تو دیکھیں مارکٹ تقریبا تقریبا 3721 یعنی کی آپ اگر 37 مطلب 3700 روپے کا اگر ایک نمبر لے کے چلیں یعنی کی 3700 سے لے کر تقریبا 39004 کا بھی یہ دکھا رہا ہے یہاں پر اور اس طریقے سے اگر دیکھیں اس نے closing دیا ہے 3856 یعنی کی 1500 پوائنٹ ایسا نہیں ہے آپ تو بہت پیچھے سے ہے مگر normal اگر ایک ہم دیکھیں کہ یہ کہاں سے پیچھے اس کا ایک کہاں سے یہ بہت سپیڈلی اوپر کی طرف گئی ہے تو وہ ہے 3750 روپیز تو مجھے کیا لگتا ہے کہ جو جو چانسز بن رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ مارکٹ جو ہے گیپ ڈاؤن اوپن ہونی چاہیے اور گیپ ڈاؤن اوپن ہونے کے بعد دیکھیں ایک چیز تو کلیر ہے 5% ہی چانس ہے کہ مارکٹ گیپ ڈاؤن اوپن ہوگی اور اگر گیپ ڈاؤن اوپن مارکٹ ہوئی تو وہ تو کلیرلی پھر واپس بائی ہی ہے سیدھا جو مجھے لگتا ہے کہ یہاں تک کہیں مارکٹ گیپ ڈاؤن اوپن ہوگی اور اس کے بعد آپ آرام سے بائی کر سکتے ہیں مارکٹ اوپر آپ کو پوائنٹس اچھے دیکھے جائے گی دوسری چیز اگر 95% چانس ہے مارکٹ گیپ ڈاؤن اوپن ہونے کے اگر مارکٹ گیپ ڈاؤن اوپن ہوتی ہے تو بہت آپ جو ہے سیفلی آپ چل سکتے ہیں کیوں کیونکہ سیفلی آپ اس لئے چل سکتے ہیں کیونکہ اگر مارکٹ گیپ ڈاؤن اوپن ہوتی ہے کیونکہ مارکٹ ابھی اپ اگر اگر تو فرسٹ کینڈل جو ہے کافی بڑی بنی جیسے یہ کینڈل بنی اگر اسی طریقے کی ایک سیل کینڈل جو ہے بہت بڑی بنتی ہے دوسری کینڈل جو ہے وہ تقریبن تقریبن ریڈ ہی بنے گی اور اگر دوسری کینڈل ریڈ بنتی ہے تو آپ کو کیا کرنا کینڈل بنے آپ اس کے ہائی کے اوپر سیل کر سکتے ہیں اگر پہلی کینڈل ریڈ بنتی ہے یعنی کی گیپ ڈاؤن مارکٹ اوپن ہوتا ہے اور اگر دوسری گرین بنتی ہے گرین بنتی ہے اگر تو آپ کو ویٹ کرنا ایک اور گھنٹے کی اگر 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 کینڈل بھی گرین بنتی ہے تو آپ سیل نہیں کریں کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے گیپ ڈاؤن مارکٹ کافی زیادہ حد تک اوپن ہو جائے اور اس کے بعد مارکٹ کیا کرے جیسے یہاں سے اگر اگر مارکٹ ہو جائے اگر وہ مان لیجئے اس نے کلوزن دیا ہے اس کے بعد مارکٹ کریکشن کرتی ہوئی اوپر کی طرف چلی جائے گی تو اگر مارکٹ گیپ ڈاؤن اوپن ہوتی ہے گیپ اپ میں تو آپ سمجھ گئے جو میں بتایا نہیں سمجھ بات تو دوارہ ویڈیو کر دیکھ لیجی اب ایک چیز کو دس بار تو ریپیٹ نہیں کروں گا گیپ ڈاؤن میں اگر پہلی ڈاؤن بنتی ہے دوسری گرین بنتی ہے تو تیسری ڈاؤن کا بھی ویٹ کیجئے تیسری ڈاؤن گرین ہی بنے گی اگر گرین بنتی ہے تو وہ کریکشن کر کے مارکٹ اوپر جائے گی اور اگر پہلی ڈاؤن تقریبن فسٹ ہاف میں تو آپ کہہ سکتے ہیں دو بجے تک تو مارکٹ نیچے کی طرف ہو سکتی ہے کوئی دکھ نہیں ہے اور یہاں تک تقریبن ساڑھے سات سو 3750 جو ہے وہاں تک آپ نکال سکتے ہیں تو یہ ہی ہے 5% چانس مارکٹ گیپ اوپن ہونے کے بعد اوپر بھاگے اور زیادہ چانس ہیں 95% مارکٹ گیپ ڈاؤن ہوگی تو بہت زیادہ بڑی کینڈل بن جاتی ہے گیپ ڈاؤن کے اندر تو بولوں آپ کو آوئیڈ کر دیجئے سیل کو بھی بہت بڑی کینڈل بننے کے بعد کیونکہ وہ ساری کینڈل مومنٹ کھا چکی ہے اس کے بعد اگر آپ expect کر رہے گی تو ایسا نہیں ہوتا ہے مارکٹ گر سکتی ہے پر کر 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 کے یعنی مارکٹ اوپر جائے گی گرنے پہلے اوپر جائے گی یہاں پہ دوسری بڑی بنا دے تو سو بڑی گر گی کیونکہ اتنی بڑی گی مارکٹ سمجھنا ایک ہی اتنا ایزی نہیں ہوتا تو اگر آپ کو کوئی بھی کنفیزن ہوتی ہے تو ویڈیو کو دوارہ سمجھ سکتے ہیں اور کچھ لائن سی ہوتی ہیں جو گوھر سننے والی ہوتی ہیں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیجیے اور لائک کر دیجئے اگر آپ کو میرا کنٹ اچھا لگتا ہے دوسری چیز ٹیلی چینل کو جوائن ساری لیٹس انفرمیشن پر آپ سکو شیئر کرتے ہیں ریگارڈنگ فری سرویس فری سٹریجی فری کو اور فائرز میں اکاؤنٹ اوپن نہیں کیا تو کر لیجیے اکاؤنٹ اوپننگ پر آپ کو ملتی ہے فری سرویس رائیٹ اور کچھ بینیفیشیل اوپرز بھی میں آج کل لانچ کیوں ہیں فائرز اکاؤنٹ اوپن پر اینجل اکاؤنٹ اوپن پر تو آپ جا کے ٹیلی گرم گروپ پر دیکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں